اسلام عظم میں سب سے مکشورت احواروں میں سے ایک تحوار عدو زہا ہے یہ ایک ایسا تحوار ہے جس کا ہر مسلمان بے سبری سے انتظار کرتے ہیں اسلامی کلنڈر کے مطابق مسلمان ہر سال دس جل حجہ کو عدو زہا مناتے ہیں اس دن ہر مسلمان بکرے چھترے گائے بیل بینس اور اونٹ وغیرہ کی قربانی دیتے ہیں ان سبھی جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے ان دنوں میں بکروں کی ڈمانڈ اتنی بڑھ جاتی ہے جو عام دنوں میں بکرہ پندرہ سے بیس ہزار میں سیل ہوتا ہے وہ بکرہ عید کے دنوں میں لوگ تیس سے پچاس ہزار میں خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور بہت سارے مسلمان اللہ کی راہ میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑ پی کے جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے پیچھے نہیں ارتے جی ہاں آپ نے صحیح سنا ہم نے لاکھوں کے بکروں اور کروڑوں کے اونٹھوں کی بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ مانے یا نہ مانے ہم نے دنیا کے ٹاپ کوالٹی بکروں کی بات کی ہے عیدو زہا کے دنوں میں یہ بکرے اتنے مہنگے مہنگے بکتے ہیں اتنے پیسوں میں آپ دوبئی کے عالی شان ہوتلوں میں چھٹیاں مرانے جا سکتے ہیں یا پھر اپنے گھر کے باہر مہنگی مہنگی گاڑیوں کے لائن لگا سکتے ہیں اب یہ بکرے کون سے ہیں اور ان میں ایسی کیا خاص بات ہے اور یہ اتنے مہنگے کیوں ہیں یہ جاننے کے لئے دارچ فیک کی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے دارچ فیک کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تو چلیے سب سے پہلے دنیا کے سب سے مہنگے اور نکھریلے بکرے کے بارے میں جانتے ہیں آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ کتہ یا بلی اتنے زیادہ لارڈ پیار میں آ جاتے ہیں کہ کئی بار بنا ہاتھ کے یہ کچھ نہیں کھا تھے ٹھیک ایسی ہی حالت اس نکھریلے بکرے کی ہے دو سو بیس کلو وزنی اس بکرے کی انچائی پانچ فٹ اور قد کاٹھی میں کافی زیادہ خوبصورت لگتا ہے اس کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے نکھرے مشہور ہیں ڈائی سال کی عمر کا یہ بکرہ سردیوں کے موسم میں خالص دیسی گی اور گرمیوں کے موسم میں مکھن جیسی طاقتور خورا کھاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ بکرہ اتنی چھوٹی سے عمر میں اتنا بڑا اور صحیحن مند ہو گیا ہے اس کو ملنے والا لڑ پیار ہے کیونکہ بکرے کے مالک کا گہن ہے جب تک اسے کوئی ہاتھ سے نہیں کلاتا تب تک یہ بکرہ کچھ نہیں کھاتا اگر ہم دنیا کے سب سے نکھریلے بکرے کا خطاب اپنے نام درج کروانے والے اس بکرے کی قیمت کے بارے میں بات کریں تو دوستو یہ بکرہ پورے سات لاکھ میں بکا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس بکرے کے بارے میں جس کے اکیلے کا وزن دو سو کلو گرام ہے یہ بکرے کی نسل ٹاپ کوائلٹی بکروں کی نسل میں سے ایک ہے دوستو آپ نے کسی بھی بکرے کو دیکھا ہوگا تو اس کا وزن زیادہ سے زیادہ پچاس سے ساٹھ کلو گرام ہوتا ہے یہ بکرہ عام بکروں کے وزن سے کافی زیادہ ہے اسی کی وجہ اس کی اچھی نسل تو ہے ہی اس کے ساتھ اس کا کھانا بھی نہ بھی اس کی بڑی کت کٹی کا سباب ہے اس بکرے کا مالک اسے بہت زیادہ لڑ پیار سے رکھتا ہے اور کھانے میں اپنے بکرے کو دودھ دہی کے ساتھ ساتھ ڈرائی فوٹ بھی کھلاتا ہے اگر آپ گوھر سے دیکھیں گے تو اس بکرے کی لمبی گردن کے ساتھ ساتھ اس بکرے کے ملائم بال اور اس کے خوبصورت لٹکے ہوئے کان اس کی خوبصورتی کو چار چان لگا دیتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو برقرار رکھنے کے لیے اس بکرے کو جو ڈائیٹ کھلائی جاتی ہے اس میں روزانہ سات کلو چارہ دو کلو چنہ اور کئی لٹر دودھ دہی اور مکھن شامل ہیں اس بکرے کے کھانے پینے پر کئی ہزاروں روزانہ لگ جاتے ہیں جس حساب سے اس بکرے کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے اس بکرے کا دام بھی اس حساب سے فل آئی ہے تب ہی اس بکرے کی قیمت سال دوہزار اکیس میں بکرہ ایت پر پورے پانچ لاکھ لگی تھی اب ہم آپ کو ایک ایسا بکرہ دکھانے جا رہے ہیں جس کی خوبصورتی کسی کو بھی اپنی طرف کھین سکتی ہے یہ چمکیلے سفید رنگ سا دکھنے والا یہ بکرہ پاکستان کے شہر کراچی کا ہے آپ یہ بات جان کا حیران رہ جائیں گے کہ یہ چاندنی سا سفید بکرے کا وزن پورے دو سو چالیس کیجی ہے جی ہاں دوستو نارمل سائز کے بکرے کے وزن سے تقریباً چار گنا زیادہ وزنی یہ بکرہ اصل میں یہ بکرہ پاکستان میں پائے جانے والے گلابی نسل سے تعلق رکھتا ہے اس بکرے کی عمر تقریباً دائیس سال ہے حالانکہ پہلے تو اس کے بارے میں کشی کو نہیں پتا تھا لیکن جب یہ بکرہ بکنے کے لئے سامنے آیا تو دیکھتے ہی دیکھتے بکرہ پورے پاکستان میں فیموس ہو گیا ہر جگہ اسی بکرے کے چرچے تھے ایک تو یہ بہت اچھی نسل کا بکرہ تھا اوپر سے اس بکرے کا دودھ جیسا سفید رنگ اس بکرے کو چار چان لگا دیتا تھا اس نسل کے بکرے صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ بھارت میں بھی اس نسل کے بکرے کے بہت چرچے ہیں اور لوگ اسے مہنگے سے مہنگے داموں میں خریدنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں یہ بکرہ صرف وزن میں ہی باری نہیں ہوتا بلکہ اس کی قیمت بھی کان کھڑے کر دینے والی ہے جی ہاں یہ بکرہ پانچ یا دس لاکہ نہیں بلکہ پورے چوبیس لاکھ میں سیل ہوا تھا اب بات کرتے ہیں اس بکرے کی جس کی پاپولائٹی پاکستانی ہیرو ہیرون سے بھی زیادہ ہے یہ بکرہ پاکستان کے سب سے باری بکروں میں سے ایک ہے کیونکہ اس اکیلے بکرے کا وزن تین سو دس کلو گرام سے بھی زیادہ ہے اگر ہم اس کی پاپولائٹی کی بات کریں تو اسی نئے حال ہی میں پاکستان کے شہر فیصل آباد میں ہونے والے مقابلے میں حصہ لیا جیسے ہی اس بکرے نے سب سے باری یعنی وزنی ہونے والے مقابلہ جیتا ویسے اس بکرے کے خریداروں کی لائن لگ گی ہر کوئی اس بکرے کو خریدنے کے لئے تیار تھا یہ بکرہ اچھی کوٹھی نسل کا تھا اس لئے اس بکرے کی قیمت بھی زیادہ تھی آخر کا آئی یہ بکرہ پورے پنتالیس لاکھ میں سیل ہوا اب ہم آپ کو ایک ایسے بکرے سے ملوانے جا رہے ہیں جس کا لائف سٹائل اچھے اچھے فلم سٹار کو ہی مار دے دے پاکستان سے تعلق رکھنے والا یہ بکرہ ہر وقت ایسی کی ہوا کھاتا ہے اور کھانے میں یہ بکرہ دودھ دہیں اور گی جیسی مہنگی چیزیں کھاتا ہے اچھی خوراک کی وجہ سے یہ بکرہ اپنے شہر کا سب سے باری بکرہ ہے اور اچھی نسل کے ساسار بڑی کتھ کٹھی والے اس بکرے کی قیمت سن کر آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے کیونکہ کچھ ہی دیر پہلے ایک آدمی نے اسے چالیس لاکھ میں خریدنے کے لئے تیار تھا لیکن اس کے مالک نے چالیس لاکھ میں بیچنے سے انکار کر دیا مالک کا ماننا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ بکرہ اور بھی مہنگا بکے گا اور اس کا سائز اور بھی بڑھ چکا ہوگا اب ذرا اپنی نظر اس کالے رنگ کے بکرے پر ڈالیے یہ اپنی اونچی گردن اور بڑے سائز کی وجہ سے مشہور ہے یہ بکرہ بہت ہی کم عمر میں اتنا زیادہ بڑا ہوا کہ لوگ اسے خریدنے کے لئے باگے باگے آئے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر اسے اب ہی خرید لیا گیا تو کافی فائدے کا سودا ہوگا اب جو بکرہ اتنی کم عمر میں اتنا بڑا ہو سکتا ہے وہ اگلے ایک سال میں کتنی اونچائیوں کو چھوے گا یہ پاکستان کا پہلا ایسا بکرہ ہے جو صرف دو سال کی عمر میں تین سو کیجی کے وزن کو پار کر گیا ہے یہ کالے رنگ کا دکھنے والا یہ بکرہ نوابوں کی زندگی جیتا ہے اس کے کھانے پینے میں ایسی ایسی چیزیں شامل ہیں جو دنیا کے امیر آدمی بھی اپنے لئے خرید نہ پائیں ایسے میں ہم اس بکرے کی قیمت کے بارے میں بات کریں تو یہ بکرہ پورے چالیس لاکھ میں بکا تھا آئیے اب آپ کو ملواتے ہیں شہین نامی اس بکرے سے جس کی خوبیاں دنیا بھر میں مشہور ہیں اس بکرے کے مالک کا کہنے ہیں کہ اس شہین جیسے باری برکم اور لمبے قد والا بکرہ پوری دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ کی معلومات کے لئے آپ کو بتا دیں کہ اس بکرے کا وزن پورے تین سو پندرہ کیجی ہے اس کی انچائی پورے چھے فٹ ہے یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بکرے کی ہائٹ ایک نارمہ انسان سے بھی زیادہ ہے اور یہ بڑے قد والا یہ بکرہ کتنا شاندہ لگتا ہوگا اس بکرے کا اتنا بڑا سائز ایسے ہی نہیں ہوا بلکہ اس کا مالک اسے روزانہ دس کلو چارہ اور دو کلو چنہ تو کھلاتا ہی ہے اس کے علاوہ وہ اسے دودھ دہی مکھن اور دیسی گی کے ساتھ ڈرائی فوڈ بھی اس کی ڈائیٹ میں شامل ہے اس بکرے کے مالک کا کہنا ہے کہ اس نے شہین کو تب خریدا تھا جب اس کی عمر صرف ایک سال تھی آج اس بکرے کے مالک کی محنت کا ہی نتیجہ ہے کہ یہ بکرہ اتنا زیادہ صحت مند اور خوبصورت ہے ابھی تو شروعات ہے بکرہ ابھی بھی اور بڑھ رہا ہے آنے والے وقتوں میں اس کا سائز اور بھی بڑھا ہو جائے گا اسی امید پر اس بکرے کے مالک نے ساٹھ لاکھ ملنے کے بابجود اسے بیچنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کے مالک کا کہنا ہے کہ اس بکرے کی قیمت اور زیادہ ہونی چاہیے دوستو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ شہین کے مالک نے سال لاکھ ملنے کے بابجود اسے نہ بیچ کر بیوہ کوفی کیا ہے تو اب ذرا اس بکرے سے ملی ہیں کیونکہ گلابی نسل سے تعلق رکھنے والے اس بکرے کے مالک نے دو کروڑ کی قیمت کے ملنے کے بابجود بکرہ بیچنے سے انکار کر دیا دو جیسے سفیدی والے رنگ کے اس بکرے کی خوبصورتی کے بارے میں ہمیں آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا صاف اور خوبصورت نظر آتا ہے اوپر سے اس کے کان کی لمبائی پورے 28 سینچ ہے جو اس کی خوبصورتی کو چار چان لگا دیتے ہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے لوگوں نے اسے کروڑوں پیر دینے تک کے لئے تیار تھے پانا جانے کیوں اس بکرے کے مالک اسے بیچنا نہیں چاہتا تھا اگر آپ کو یہ سب بہت کم لگ رہا ہو تو ذرا اس باکشاہ سے ملئے جو دنیا کا سب سے مہنگا بکرا ہے یہ سادہ سا دکھنے والا یہ بکرا بلا زیادہ وزنی نہیں ہے اور نہ یہ کسی ٹاپ کوارٹی نسل سے ہے لیکن اس بکرے کے جسم پر اللہ اور محمد کا نام لکھا ہوا ہے اور تو اور اس بکرے کے جسم پر چاند اور تارہ بھی بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ اسے خریدنے کے لئے تیار ہیں لیکن جس شخص نے اس بکرے کو پانچ کروڑ روپے میں خرید ہے وہ اسے کبھی بھی بیچنا نہیں چاہتا ہے کیونکہ اس شخص کا معنی ہے کہ اس بکرے کی وجہ سے اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید انٹرسنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لئے داریچ فیڈ کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تو چلیے ملتے ہیں کسی نیکس اپیسول میں کسی نیکس ٹوپی کے ساتھ